اوم شانتی آج آپ کا 120 دن کا ایشوری وردان اور اس وردان میں پرمیتہ پرماتما ہمیں ہمارے تاج اور ہمارے تخت کے بارے میں یاد دلاتے ہیں دیکھا ہے تو تاج اور تخت تو راجدھانی میں ہوتا ہے لیکن پرماتما کہتے ہیں جب تک تم اپنے من اور بدھی روپی شکتیوں کو کنٹرول میں نہیں لاتے راجہ بنگر کے تب تک تمہارا وہ تاج اور تمہیں وہ تخت نہیں ملے گا ستیوک کا تو دیکھیں آج پرماتما چاہتے کیا ہیں کہ ہم وہ کیسے اس تاج کو پہچانے اور اس تخت کو پہچانے جس کو ہم بھول چکے ہیں کہیں جنموں سے تو آج بابا کہتے ہیں نشے اور نشانے جب نشا ہوتا ہے تو نشانہ بھی ہم داک سکتے ہیں کی سمرتی سے نشانہ کیا ہے کس بات کا نشانہ ہے یہ جیسے دکھاتے ہیں کہ ارجن نے آنکھ کو دیکھا مچھلی کی تو پرماتما کہتے ہیں تمہارا بھی ویسے ہی نشانہ ہونا چاہیے کہ مجھے بننا کیا ہے اس جیون میں کوئی کہے گا مجھے انجینئر ڈاکٹر لائر یا ہم سائنٹس بننا ہے یا کوئی کچھ کہے گا لیکن پرماتما کہتے ہیں دنیا میں انسان کو پتا ہی نہیں کی ان کو بننا کیا ہے پرماتما کہتے ہیں میں یاد دلاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ایک جنم کی ہیں لیکن تمہیں بننا ہے ستیوگی دیوی دیوتا ملک کی مہان آتمہ دیو آتمہ بننا یہ تمہارا لکش ہونا چاہیے لیکن یہ نکش اور نشانہ تو کوئی پہچانتے ہی نہیں ہیں تو مجھے آ کر کے پرماتما کہتے ہیں تمہیں ایک نیا لکش دینا پڑتا ہے لیکن اس کو نشا ہونا چاہیے اور وہ نشا کیسے قائم رہے گا اور کیسے وہ نشا اڑ جاتا ہے اس کو آج ہم سمجھیں گے تو پرماتما کہتے ہیں نشے اور نشانی کی سمرتی سے سرو کرمیندریوں کو آرڈر پرمان ہماری یہ کرمیندریوں اگر ہماری بات نہیں مانتی ہیں ہمارے انسار نہیں چلتی ہیں اور ہمارے سنسکار جو پرانے سنسکار اپویتر سنسکار ہیں گندہ دیکھنا گندہ پولنا گندہ سننا اس کے انسار چلتی ہیں تو ہم تخت نشین اور تاج نشین نہیں بن سکتے پرماتما کے انسار اور مکتی میں بھی جا نہیں سکتے سب پرماتما کہتے ہیں سرف کرمیندر کو آرڈر پرمان چلانے والے تاج و تخت نشین بھوا تو بستار میں چلیں سنگم یوگ پر یہ یوگ جو چل رہا ہے آج دنیا کے حساب سے ایک کل یوگ ہے لیکن پرماتما جب دھرتی پر آ جاتے ہیں تو یہ یوگ پریورتن ہو کر کے سنگم یوگ ہوتا ہے کچھ آتماؤں کے لیے کوٹوں میں کوئی اور کوئی میں بھی کوئی ملک کروڑوں میں کچھ ہی آتماء پرماتما کو پہچان پاتی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بھکتی کری ہے کئی جنم پہلے اس جنم کی بھکتی کی بات نہیں ہو رہی ہے کئی جنموں سے بھکتی کرتے آ رہے ہیں 63 جنموں کی بھکتی کا فل ملتا ہے پرماتما کہتے ہیں تو سنگم یوگ پر باپ دادا پرماتما پتا باپ اور دادا مطلب برمہ آدم دوارہ سبھی بچوں کو تاج اور تخت پرابت ہوتا ہے یہ تاج کونسا اور تخت کونسا دیکھیں پیورٹی کا بھی تاج ہے دیکھا جائے تو دیوی دیوتاؤں کے یا کوئی سینٹ آتماء ہوتی ہیں سنت آتماء ان کے پیچھے ہم دکھاتے ہیں پیورٹی کا ہی لو دکھاتے ہیں سفید پرکاش لیکن وہ پیورٹی کونسی وہ پیورٹی ہے آپ کے سنگکلپوں کی برہمچارے کی صرف برہمچارے ہونے سے یا برہمچاری ہونے سے آپ پیور نہیں کہہ لائے جاتے ہیں اگر آپ کی سوچ آپ پویتر ہے تو آپ برہمچاری نہیں ہوئے برہمہ کے آچرن بلکہ آدم کے آچرن میں چلنے والے تو آدم کو تو پویتر بنایا تھا پرماتم نے تو آدم کا آچرن یا برہمہ کا آچرن پویتر ہونا چاہیے تو پرماتا کہتا ہے پیورٹی کا بھی تاج ہے پیورٹی کا تاج تب ہی ملتا ہے جب برہمچارے میں بھی چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ سب آتماؤں اور سرو آتماؤں کے پرتی ہمارے اندر شب بھاونا شب کامنا اور تب پیورٹی ہنڈڈ پرسنٹ ہوتی ہے اور پیورٹی کے بینا آپ پرماتما کے پرتی نہ پریم رکھ پائیں گے نہ آپ ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو وائیبریشن ہے وہ آپ کے ساتھ ملنی چاہیے تب ہی آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پیورٹی پیورٹی کا بھی تاج ہے تو جمعواریوں کا بھی تاج ہے پرماتما نے جمعواری کیا دی ہے ہمیں پہلے اپنے آپ کو صدھاریں اور اپنے آپ کو صدھار کر کے ہم اور آتماؤں کے سامنے ہم ایک زیمپل اور سیمپل بنیں تو یہ ہمیں بہت بڑی ریسمنسپلیٹی دی ہے کیونکہ پرماتما سارے وشو کو کلیوک سے ستی یوگ میں پریورٹن کرنے آتے ہیں لیکن کرنے آتے ہیں تو کیا ہے وہ تو چھٹکی میں کر سکتے ہیں لیکن پرماتما کہتے ہیں جائے گا کون اس ستی یوگ میں تم بچے تو تم بچوں کو پریورٹن کرتا ہوں تمہارے دوارہ یہ گندی دنیا کو پھر سے میں ساف کرواتا ہوں پھرے تم گندے بن چکے ہو پتت بن چکے تو تم تو پہلے پابن بنو پابن بن کر کے ہی ستی یوگ تو آئے گا نہیں تو میں چھٹکی بجھا ہوں اور ستی یوگ آ جائے فری میں تو کچھ ملتا نہیں اس دنیا میں ہر چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے تو پرماتا کہتے ہیں اس لئے جمعواری بھی ہے اوروں کو بھی میرا سندیش دو اوروں کو بھی پپتر رہنے کا گیان دو اوروں کو بھی دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے وہ سارے بھید کھولو تاکہ وہ سترک ہو جائیں کم کرن کی نین سے اٹھ جائیں تو بابا کہتے ہیں پیوریٹی کا بھی تاج ہے تو جمعواریوں کا بھی تاج ہے اکال تکت بھی ہے اکال تکت اکال جس کو کال نہیں کھا سکتا وہ ہے میں آتما اور آپ آتما یہ ہے تکت کہ آتما یہاں بیٹھ کر کے جہاں بندی لگاتے ہیں ٹی کا لگاتے ہیں آتما یہاں بیٹھ کر کے اس تکت پر بیٹھ کر کے سارے شریر کو چلاتی ہے اور میں آتما شریر سے نکلی تو یہ شریر چلنا بند آپ آتما اپنے شریر سے نکلی تو آپ کا شریح اللہ بند تو یہ آپ کا تقت ہو گیا اکال تقت اور پرماتمہ کا اکال تقت تو پرم دھام میں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وراجمان کرتے ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں اکال تقت بھی ہے تو دل تقت نشین بھی ہو تو اپنا تقت بھی پیچان لیا اور پرماتمہ کے دل میں بیٹھنا دل مطلب ان کی بدھی میں ان کو ہم یاد آئیں تو دنیا والے تو پرماتمہ کو یاد کرتے ہیں لیکن پرماتمہ کے ان کو یاد کرتے ہیں وہ سب سے ضروری ہے تو ان کے دل میں بیٹھنا مطلب ان کے انوسار چلنا پویتر بننا وہ تاج کو منٹین کرنا تو اکال تخت بھی ہے تو دل تخت نشین بھی ہیں کتنا سندر ورڈ ہے نا دل تخت نشین جب ایسے ڈبل تاج وہ تاج ہوگے پیوریٹی کا اور ایک ہوگے رسپونسبلٹی کا تاج پرماتمہ کے ساتھ میں مددکار بننا جب ایسے ڈبل تاج اور تخت نشین بنتے ہو تو نشہ اور نشانہ سوتا یاد رہتا ہے نشہ کیا ہے کہ میں کس کا بچہ ہوں مجھے بننا کیا ہے آگے بھوشش میں میرا بھوشش مجھے پکار رہا ہے مجھے اس کے انوسار ابھی اپنے اندر پریورتن کرنے ہے اپنے آپ کو پریورتن کر کے آگے بننا اس چیز کا نشہ اور نشانہ داغنا کی مجھے پویتر دیوگن دھاری منشی آتما دیو آتما بننا ہے تو پرماتما کہتے ہیں سوتا یاد رہتا ہے کہ میرا لکش کیا ہے پھر یہ کرمیندریاں بھی جی حضور کرتی ہیں تو اگر نشہ ہے تو یہ آرڈر مانیں گی کیونکہ کرمیندریاں منتری ہیں اور راجہ میں آتما اگر میں راجہ آتما پریورٹی میں نہیں ہوں میں نے پریورٹی کا تاج چھوڑ دیا اور اگر میں نے اپنا تخت چھوڑ دیا میں اگر باڈی کانشیس آگئی میں آتما بھی بان کی جگہ دہ بھی بان میں آگئی تو آٹومیٹکلی یہ کرمیندریاں بھی میری بات ماننا چھوڑ دیں گی یہ منتری میرے بات نہیں مانیں گے تو پرماتما کہتے ہیں پھر یہ کرمیندریاں جی حضور کرتی ہیں اگر میں لکشہ کے اوپر ہے نشانے میں داگ رہا ہوں جو تاج وہ تخت چھوڑ دیتے ہیں ان کا آرڈر کوئی بھی کاروباری نہیں مانتے کاروبار کرنے والے وہ ان کا آرڈر نہیں مانتے ان کی بات ہی نہیں مانتے تو اگر مکھ سے کچھ بولنا نہیں تھا نکل گیا آنکھ سے کچھ گندہ دیکھنا ہے دیکھ لیا کہ آنکھ سے کچھ گندہ نہیں سننا تھا سن لیا اس کا مطلب میں آتمہ اپنے من بدھی اور سنسکار کی ابھی تک راجہ نہیں بنی ہوں کیونکہ میں نے پیورٹی دھارن نہیں کری ہے تو پرماتما کہتے ہیں انتاج اور تخت کو یاد کرو اور میرے ساتھ جڑو اور میرے دل میں بس جاؤ دل میں بسنے کا طریقہ پرماتما سکھاتے ہیں پرمہ کمار اس میں آپ بھی آئیں آپ بھی سیکھیں اس میں کیسے میں پرماتما مجھے یاد کریں دنیا پرماتما کو یاد کرتی لیکن پرماتما مجھے یاد کریں تو آج کا یہ وردان ایشری وردان آج آپ کا دن شب ہو آپ سوست رہیں ام شنتی